دوستو گھٹنوں کے درد کی ویسے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے ساتھ ہی یہ درد رات کو بھی سکون سے نہیں سونے دیتا گھٹنوں میں درد کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جیسے کہ وزن کا عاد سے زیادہ بڑھ جانا پٹھوں اور اڈیوں میں کمزوری کیلسیم کی کمی اٹمن ڈی ای اور کے کی کمی خون کی کمی کھانے پینے کی غلطہ دات اور سارا دن ایک ہی جگہ بیٹے رہنے سے گھٹنوں میں درد کی تکلیف ہو جاتی ہے اس طرح کے درد سے نجات پانے کے لیے ایک سر لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جن کے استعمال سے وقتی طور پر درد ختم ہو جاتے ہیں لیکن مستقل آرام نہیں آتا گھٹنوں میں درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہو تو اس کے لیے گریلیو دیسی نسخے سب سے زیادہ بہتر رہتے ہیں چنانچہ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی نسخے کے بارے بتانے والے ہیں جس کے کچھ دنوں کے استعمال سے نہ صرف گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے آپ کے جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہوگی ٹیلسیم کی کمی دور ہو کر ہڈیاں مضبوط بن جائیں گی پتھے مضبوط ہوں گے ہڈیوں کی کمزوری اسابی کمزوری دماغی کمزوری نظر کی کمزوری چکرانا ہر وقت بدن محسوس تھی محسوس ہونا مردانہ کمزوری وغیرہ یہ تمام شکایت دور ہو جائیں گی بہت مفید محسر اور زبردست نسخہ ہے اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارے موٹیویشن اپ ہوتا ہے تو دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ نے تین چیزیں لینی ہے پہلی چیز دل ہے اس کے لیے آپ نے سفید دل لینے ہے سفید تل کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ کالے تلوں سے تیل نکالا جاتا ہے سفید تل پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے ہڈیوں کی بہتر نیشنل نماغ کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کڑنوں کے درد یا کمر درد اور ہڈیوں کے درد میں تلوں کا استعمال کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں دوسری چیز بدام ہے بدام میں ایسا خاص قسم کا تیل پائے جاتا ہے جو جوڑوں کے حرکت دینے کی عمل میں بہتر ہی لاتا ہے جوڑوں کی گریس کو قائم رکھتا ہے کڑنوں کے درد میں اس کا کھانا بہت فیدہ کرتا ہے ساتھ ہی یہ آپ کو سابی کمزوری سے بھی نجات دلاتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی فرام کرتا ہے تیسری چیز آپ نے گڑھ لینا ہے لار رنگ کا گڑھ لیجئے سفید رنگ کا گڑھ ہر کس نہ استعمال کریں رات کو ایک چمج سفید تل یار عدد بادام کی گرییاں ایک کپ پانی میں بگو کر رکھتے صبح نہار مو بادام کی گرییاں چھیل کرتے لوگ ہمرا خوب اچھی طرح سے چبا کر کھا لے ساتھ میں آپ نے ایک چمج سے دو چمج تک گڑھ بھی کھا لینا ہے اوپر سے ایک گلاس گائیں کا دودھ بھی پی لیں کچھ دن متواتر سمل کو کریں آپ کی جسم کو قوت طاقت اور نرجی سے بھر دے گا کسی بھی طرح کی کمزوری باقی نہیں رہے گی گڑنوں کے درد کمر درد پٹھوں کے درد یا ہڈیوں کے درد بھی اس کے استعمال کرنے سے جاتے رہیں گے تو آج کیلئے تنا ہی دوستوں ویڈیو چھلے گے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں شکریہ